موسیقی ہیپی ٹو یو اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ ای ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بے سب ٹھیک ہے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کافی دنوں کے بعد میں اپنا ویلوگ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا ویلوگ جو ہے وہ میں آج ناشتہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں میں دوسری سائٹ پہ بنا رہی ہوں دلیا اور اپنے لئے ٹی بنا رہی ہوں اور یہاں میں برڈ کی دو سلائس لے کر اس کو اچھے سے تھوڑا سا ٹوسٹ کر لوں گی اور اس کا بن جائے گا سینڈوچ اور آملیٹ بنا لوں گی ایک کا اور یہ میں دلیا جلدی جلدی سے بنا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ تو جانتے ہیں روٹین بن چکی ہے گیس کے آنے کی اور گیس کے جانے کی ونٹر آنے والا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں گیس کا شیڈیول اور جب سمر سیزن ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں الیکٹریسٹی یا بجلی کا شیڈیول بس اسی کے اردگرد ہماری جو زندگی ہے وہ گھوم رہی ہے آج کل آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہا ہے آج کل اور آپ لوگوں کی جو لائف ہے وہ کیسی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں وہ خوشیاں دے خیر و برکتیں ڈالے آمین سوم آمین مجھے سولیڈ ذرا ایگ پسند ہے اس لئے میں اس کو اچھے سے پہلے پکا لوں گی تاکہ مجھے بعد میں لیکورڈ میں کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی اس لئے میں اس کو اچھے سے فرائے کرتی ہوں اچھے سے پکا لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو سینڈوچ میں رکھوں گی اور سینڈوچ کو اگین میں طوی پر رکھ دوں گی تاکہ وہ گرم ہوتا رہے اور جتنی دیر وہ اچھے سے گرم ہوگا اتنی دن میں میرا انشاءاللہ دلیا بھی بن جائے گا یہاں دیکھیں میرا دلیا بن چکا ہے میں نے دلیا جو ہے وہ اپنا اتار لیا ہوا ہے اور یہاں سینڈوچ کو اب اچھے سے میں نے گرم کر لیا ہوا ہے اور اب اس کو میں انجوائے کروں گی with tea ایزا اس ٹائم پر سوئی ہوئی ہے میں اور میرے ہزبنڈ اپنا ناشتہ انجوائے کریں گے اور جب ایزا اٹھے گی تب اگین میں اس کا بھی ناشتہ بنا دوں گی اس کا ناشتہ میں سلنڈر پر بناوں گی کیونکہ وہ سوئی ہوتی ہے تو میں اس کو کبھی کبھی اپنے ساتھ ناشتہ کرواتی ہوں اور کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ چلو کوئی باہت نہیں وہ انجوائے کرے اپنی نید اچھے سے پوری کر لے اور جب تک وہ خیر سے اٹھے گی تب تک گیس جا چکی ہوگی اس لیے پھر میں اس کا ناشتہ اپنی بیٹی کا سلنڈر پر بنا دوں گی اپنی بیٹی کو ناشتہ انشاءاللہ شکر والی ٹی مجھے بھری اچھی لگتی ہے بہت پسند ہے چلیں جی ساتھ ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ خوبصورت سی پویٹری چوٹھا عدب عداب نہیں ہندہ چوٹھا عدب عداب نہیں ہندہ ساتھوں جی جناب نہیں ہندہ او جانے جو کیتی انے یارہ نل حساب نہیں ہندہ سوبت نکرے لا دیندی وے بندہ آپ خراب نہیں ہندہ نیتا نال پھال لب دے چلیا نیتا نال پھال لب دے چلیا عملوں نیرا سواب نہیں ہندہ چھڑ لوکانوں آکھی جاون ہر گالدہ جواب نہیں ہندہ یہ تو تھی جی کچھ لائنز پویٹری کی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ڈینر آج کا اور آج میں بنا رہی ہوں ابلے ہوئے چاول اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں دال دال میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی چکن بھی اور جو آپ کو کوکر نظر آ رہا ہے وہ میں نے بنایا ہے کیک اور یہ دیکھئے جی میری بیٹی کیک کٹ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ میری بیٹی کو پساند ہے اسی لئے میں ہر دوسرے تیسرے دن آج کل کیک بنا رہی ہوں اور ریسی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ بہت ہی دلیشیس کیک بن کر ریڈی ہوا تھا اور الحمدللہ ہمیشہ یہ بہت اچھا اور بہت دلیشیس کیک بن کر ریڈی ہوتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا یہ انجوائے کر رہی ہوں اپنا کیک اور ویدھٹی آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اپنے پیاروں کو بنا کر کھلائیں ہود بھی ہائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں مجھے اور میری فیملی کو آؤں گی نیکش بیلوگ میں تل دن رب رکھا تل دن رب رکھا